السلام علیکم جی آج کی وڈیو میں میں آپ کے لیے ہانڈا سیٹی 2017 1.3 پروزمیٹک آٹومیٹک لے کر آیا ہوں اور وائٹ کلر ہے سلام آباد کی ریجسٹریشن ہے اس گاڑی کو اور یہ گاڑی فور سیل ہے اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہیں تو اس وڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ تمام تر تفصیلات آپ کو مل سکیں اس گاڑی کی سو پہلے آپ کو گاڑی کے ایک وک اراؤنڈ دیتے ہیں سو پہلے آپ کو اس گاڑی کی فرنٹ اور باک سے کنڈیشن کا آئیڈیا ہو جائے اور آپ کو لک اس گاڑی کی سمجھ آ سکیں یہ ہے جی بیک سائیڈ ہونڈا سیٹی 1.3 آٹومیٹک کی سو پہلے آپ کو گاڑی کے ہیڈ لیمز آن کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو لائٹس کی بھی لک کا آئیڈیا ہو جائے اس گاڑی کی اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک ایک چیز تفصیل سے ہم دکھائیں گے سو یہ ہے جی ہونڈا سیٹی کی فرنٹ لک اور فرنٹ سے کچھ اس طرح کی لک آتی ہے ویسے تو ہیلوجن لائٹس ہی ہوتی ہیں اس میں کچھ سپیشل نہیں ہوتا لائٹس وغیرہ کے معاملے میں پھر بھی آپ کو میں اس لیے کچھ چیز کلوز کر کے دکھا رہا ہوں کہ اتاکہ آپ کو سرہ کنڈیشن کی سمجھ آ سکے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں ایک آنر کے مطابق یہ گاڑی بمپر ٹو بمپر جینون ہے اس کے کسی جگہ پر کوئی رنگ وغیرہ نہیں ڈالا یہاں بمپر پر تھوڑا سا پینٹ ڈالا وہاں مجھے نظر آ رہا ہے بٹ یہ چھوٹا سا اتنے بڑا اس کا سکرائچ نہیں ہے باقی اس طرف بھی اسی طرح کے ایک دو سکرائچز اس کے بمپر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اچھا پرائیس کی اگر بات کرتے چلیں تو اس کی فائنل پرائیس جو اس کے آنر ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ سارے چوبیس لاکھ روپے اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیا گیا ہے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں پرائیس آئی تنک کے تھوڑی سی زیادہ ہے اگر آپ کو یہ پرائیس زیادہ لگ رہی ہے تو کومیٹ سیکنڈ میں آپ مجھے انفروم کر سکتے ہیں اور اس گاڑی کی جسٹیفائیڈ پرائیس کیا ہونی چاہیے وہ بھی آپ کومیٹ سیکنڈ میں مجھے بتا سکتے ہیں سو گاڑی کا فرنٹ سے بیو آپ دیکھ سکتے ہیں دروازے وغیرہ گاڑی کے ٹوٹل جنمن ہے سکرائچ لیس کار ہے بہترین کنڈیشن میں مائلیج میں آپ کو اس گاڑی کے بتاؤں گا کہ یہ گاڑی کتنے کلومیٹرز چلی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس گاڑی کا بیک سائیڈ سے ایک بیو دیتا ہوں 2017 موڈل ہے تو چلیں گاڑی کا یہ بوٹ اوپن کرتے ہیں اور آپ کو اس کی بوٹ سپیس بھی دکھا دیتے ہیں اور پھر ساتھ ہی آپ کو اس گاڑی کا انجن بھی دکھا دیتے ہیں سو گائز یہ ہے اس گاڑی کی بوٹ سپیس اچھے سٹی کی ایک چیز مجھے بہت پسند آئی ہے اور وہ ہے اس گاڑی کی بوٹ سپیس یعنی کہ انتہائی لارج انتہائی ڈیسنٹ قسم کی بوٹ سپیس اس گاڑی میں آپ کو ملتی ہے اور یہ ہی نہیں اس اتنی ڈیسنٹ بوٹ سپیس کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کے جو لیگ روم ہے وہ بہت آؤٹسٹینڈنگ قسم کا ہے تو یہاں سے اس کپڑے کو اٹھاتے ہیں کور کو اور رہا ہے اس کے جو ایکچول بوٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں میں آپ کو ایک بر پھر اس کا موڈل بتا دیتا ہوں دو ہزار سترہ کا یہ موڈل ہے تیرہ سو سی سی آٹومیٹک انجن کے ساتھ ہے اور اگر آپ اس کو خریدنا چاہیں تو سکرین پر آپ کو فان نمبر جو دیا گیا ہے اس پر آپ کال کر سکتے ہیں سو یہ ہے اس گاڑی کا 1.3 لٹر کا ان لائن 4 سلنڈر نون ٹربو پیٹرل انجن اور گاڑی کے انجن بے کی آپ ذرا کنڈیشن دیکھ لیں یہ ہے گائز اس گاڑی کا انجن بے اب چلیں گاڑی کے انٹیریئر میں آتے ہیں اور آپ کو اس گاڑی کا انٹیریئر میں تھوڑا سا تفصیل سے دکھاتا ہوں اگر ہم انٹیریئر کی بات کریں تو آورال گاڑی کا انٹیریئر بڑی اچھی کنڈیشن میں ہے اچھی اس سنس میں کہ گاڑی کی انٹیریئر میں کہیں کسی جگہ پر ٹوٹ پوٹ نہیں ہے بڑ تھوڑا سا کئی جگہوں سے گندہ ہے جیسے کہ یہ سیٹس وغیرہ ہیں اور اس طرح کے سیٹس کے اوپر کافی سارا ہے یہ دور کے اوپر کافی ساری میلی کچھ ایلی ہو رکھی ہے یہاں سے بٹ یہ دوری سی آپ کو سفائیاں وغیرہ کرانی پڑیں گی اس گاڑی میں باقی گاڑی ٹوٹل آنر کے مطابق بمپر ٹو بمپر جنون ہے اپنے اوریجنل پینٹ میں ہے اور مائلیج بھی ایک سیکنڈ رکھیں اس گاڑی کی چیک کر لیتے ہیں کہ کتنے کلومیٹرز یہ گاڑی چلی ہوئی ہے یہ گاڑی اس وقت یہاں پر 87,830 کلومیٹرز مائلیج شو کر رہی ہے جو کہ اس کے آڈو میٹر پر شو ہو رہی ہے سو اگر آپ اس گاڑی کو خیدنا چاہیں تو سکرین پر دیا گئے نمبر پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں 24,50,000 روپے اس گاڑی کی فائنل پرائس ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور گاڑی اس وقت موجود ہے راول پنٹی میں اسلام آباد کی گاڑی کو ریجسٹریشن ہوئی ہوئی ہے اور یہ گاڑی پروزمیٹک ٹرانسمیشن والی ہے یہ مینیول نہیں ہے اچھا روف کافی اچھی کنڈیشن میں ہے گاڑی کا جو چھت ہے یہ اچھی اور صاف ستھری کنڈیشن میں ہے ملکہ یہاں پر کوئی گندگی نہیں مچی بھی سو یہ تو ہے اس گاڑی کا فرنٹ والا انٹیریئر اب چلیں گاڑی کی بیک سائیڈ پر آتے ہیں اور آپ کو اس کے ریئر انٹیریئر بھی میں دکھا دیتا ہوں بلکہ اس سے پہلے گاڑی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور میں آپ کو اس کو سٹارٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں سو گائز گاڑی اس وقت جو ہے سٹارٹ ہو چکی ہے اور انجن میں آپ کو گاڑی کا دکھا چکا ہوں اب چلیں گاڑی کی سراب بیک سائیڈ پر آتے ہیں اور آپ کو اس کا ریئر انٹیریئر میں دکھا دا ہوں اچھا دور بر اگر آپشن کی بات کرتے چلیں تو تمام بیسک آپشن موجود ہیں الیکٹریکل وینڈوز کے ساتھ ساتھ وینڈوز کو راک کرنے کے لیے بٹن ہے سائیڈ ویو میررز جو ہیں اس گاڑی کے وہ الیکٹریکلی کنٹرولد ہیں لیکن ریٹریکٹریبل نہیں ہیں سو ہائیں آپ گاڑی کی بیک سائیڈ پر آتے ہیں اس گاڑی کی جو ڈرائیور والی سیٹ ہے میں نے کافی پیچھے کیوئی ہے تو ویسے اگر آپ اوورال اس گاڑی کی لیکس پیس دیکھیں تو بہت اچھی ڈیسنٹ قسم کی لیکس پیس ہے اب یہ کافی پیچھے ہے تو اس وجہ سے یہاں پر اتنا زیادہ روم نہیں بچاوا مقصد یہ ہے کہ آپ اس گاڑی کا ریئر انٹیریئر جو ہے تھوڑا کلوز کر کے دیکھ لیں تاکہ آپ کو بیک سیڈ سے بھی اس کے انٹیریئر کا آئیڈیا ہو جائے اور یہاں پر جی آم ریسٹ اس گاڑی میں موجود ہے اور گند کافی مچاوا ہے اس گاڑی کے اندر جیسا کہ آپ سیڈز پر دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پر ایسا لگتا ہے کہ یہ گاڑی کسی کے یوز میں ہے پوری فیملی کے یوز میں ہے کیونکہ گاڑی کی کنڈیشن دیکھ کے بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے سو اب آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ہانڈا سیٹی 2017 مارل آپ کو کیسی لگی اگر گاڑی آپ کو پسند آئی ہے تو کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں اور ڈیمانڈ میں اکبر پھر آپ کو اس گاڑی کی بتا دیتا ہوں چوبیس لاکھ پچاس ہزار پیس گاڑی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور یہ گاڑی اس وقت راول پنڈی میں موجود ہے تریدنا چاہیں تو سکرین پر آپ کو اس کے آنر کا فون نمبر دیا گیا ہے ان سے آپ کال پر رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مجھے لیں سو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ